عدالت میں چلا گیا عدالتوں کے اندر آگا میں کیس چل رہا ہے ہم نے اپنی زبان بند کر لی یہی بات ہے نا بہن آپ بھی تو یہ کہہ رہی ہیں اپنی زبان بند کر کے بیٹھ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عدالتیں کیا کریں ہیں ارے بھائی میرا یہ حال ہے کہ سارے لاز ہم پہ لاغو ہونے ہیں یہ سیما ایدر پہ لاغو نہیں ہوگا کوئی وہ آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک کیس چہر ہے اس کو آرام سے کون بٹھائے گا وہ تو ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہی ہے وہ تو سناتن دھرم کا بھی اعتمان کر رہی ہے وہ تو مسلمانوں کو بھی گالیاں دے رہی ہے وہ تو پاکستان کی سٹیٹ کو بھی برا بھلا کہہ رہی ہے تو یہ لا کیا سیما ایدر کیلئے نہیں ہے اس میں تو میں چیخے مار رہا ہوں وہ بھی آرام سے بیٹھے نا اس کا مو بند ہو اس کو بٹھا دے کمرے میں کو بیٹھے آرام سے وہاں پہ وہ آہ برش پترکار پہنچ جاتے ہیں پچیس تیس اس کا وہ لینے کے لیے بجا ان ٹی وی والوں کو نہیں پتا کہ اس کا کیس عدالتوں میں لگا ہوا ہے پہلا پوائنٹ میں نے اٹھا دیا ہے کہ کیا میں اگر ساؤکوریا جاتا ہوں تو وہاں پر جو قوانین ہیں وہ پاکستان کے لاغوں ہوں گے مجھ پہ یا ساؤکوریا کے ہوں گے تو نیچے سے لوگوں نے جواب بھی دے دیا کہ ساؤکوریا کے لاغوں ہوں گے اسی طرح اگر سیما ہے اویر طریقے سے انڈیا جاتی ہے تو اٹھس مین کہ انڈیا کی جو بھی آہ آپ کا سسٹم ہے اس کے مطابق اس کے پر ہر لا لاغوں ہونا ہے چاہے وہ جرم کرتی ہے چاہے وہ جاتی ہے چاہے کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جو میرا سوال بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ اگر وہاں ان لیگل میں ائرپورٹ پہ کھڑا ہوں ہے پکڑا گیا ہوں یا کوئی بھی ایسی بات ہے تو یہ کون سا لا ہے میں پوچھا جائے گا کہ کیس علی میر کی ڈاکومنٹیشن بتائیں جی کیا ہے کیا اس کا پاسپورٹ اصلی ہے کیا اس کی آئی ڈی کارڈ اصلی ہے کیا یہ پاکستان کا شہری ہے بات کو سمجھ نہیں آپ جی نہیں ہوتا یہ تو اگلی فلائٹ سے اسی جگہ بھیجیا جاتا ہے جہاں سے آئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر لا کے مطابق سیما حیدر جس طریقے سے آئی تھی اسی طریقے سے آپ نے اس کو ڈیپورٹ کر دینا تھا نیپال یہ آپ ادھر سے ادھر ہوئی ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے وہ اب جائے ہیں اب چیزیں جو ڈیلے ہو رہی ہیں اور چیزیں جو ابھی پینڈنگ پڑھیں ہیں مثال کے طور پر اس کے ڈاکومنٹس بھیجے گے ویریفیکیشن کے لیے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہے دوسرا question raise ہوتا ہے اس کے اندر مطلب میرا آج جو سوال تھا وہ یہ تھا بین کہ ہم اگر ویٹ کر رہی ہیں تو ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں اگر ہم ویٹ کر رہے ہیں تو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں سوال یہ ہے دوسری چیز جو بات ہو گئی اس کی شادی اپنا چار شیٹ چار شیٹ بھی آپ کے سامنے کب سے ڈیلے ہے اور کوئی بھی اس کا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے پھر اس کے بعد ایک رویہ سیما حیدر کا ہمیں دوسری سائیڈ بھی نظر آ رہا ہے سیما ہے یہ رویہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے آ کے جس طرح ہم دو دن سے وی لوگ کر رہے ہیں اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے آ کے خاص ٹارگٹ کرنا ہے اسلام کو خاص کمیوٹی کو اس نے ٹارگٹ کرنا ہے ایک ہمیں مدہ یہ نظر آتا ہے ایک تصویر ہمیں پورے لا کی نظر آتی ہے کہ یار لا کے مطابق اس کو تو اسی وقت ڈپورٹ کر دیں آپ جہاں پہ بھی کرنا ہے ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ تو اب مومن سر آئے تب آ کے انہوں نے یہ چیزیں وہاں پہ کیسز کیے تب جا کے تھوڑی سی ہلجل ہوئی جو کچھ بھی ہوا تو یہ بڑے ایمپورٹنٹ سوال ہیں اور یہی وہ کیسز مومن سر نے بھی ڈالیں ہوا مطبع اس میں جو تیسرا سوال ہے بہن وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی شادی کرتے شادی سے پرابلم نہیں ہے شادی سے پرابلم نہیں ہے شادی کوئی کہیں پہ بھی کر سکتا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے لیکن وہ اس کے کچھ لاز ہیں آپ کو اگر طلاق لینی پڑتی ہے یا کوئی بھی ہے نہ ان کے پاس طلاق نامہ نہ ان کے پاس کچھ شادی پھر بھی ہو رہی ہے مثال کے طور پر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے اس کے بعد دھرم پر چیز آتی ہے اس میں والدین کا ہونا بڑا ضروری ہے دونوں والدین کا ہاں اگر باپ مر گیا ہے وہ ایک الیڈا ایشو ہے جو کچھ بھی ہے اینی ہاؤ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو میری سٹیڈیز میں آیا ہے ہو سکتا میں غلط بھی ہوں میں نے غلط پڑھا ہو کہ اگر ماں بن بھی جائے کہتا ہے کہ میں سناتن دھرم میں آگئی ہوں تو تب بھی ویٹ کیا جائے گا ان بچوں کا جب تک وہ اٹھارہ سال کے نہیں ہو جاتے کہ کیا وہ اپنے باپ کے دھرم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنی ماں کے دھرم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میں نے جہاں تک سٹیڈی کیا جہاں تک میرا دماغ کیا ہے دنیا کا دنیا کا کوئی بھی قانون بچوں کے کہ کوئی بھی عورت اگر یہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو جناب اپنا دھرم چینج کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے لیکن جو اس کے بچے ہیں ان کو ان کی شرافت کبھی بھی اس لیلی جن میں نہیں کی جاتی بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ اٹھارہ سال کے ہو جائیں اور ان سے پوچھا جائے گا عدالت میں کہ آپ کے والد کا مذہب دین جو تھا وہ اسلام تھا آپ کی والدہ نے سناتن دھرم اختیار کیا اب آپ اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس دھرم میں آنا چاہتے ہیں یا اسی دین میں رہنا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں میں ہمارا ایک عجیب سا یہاں پر ہم نے ہمیں دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے ہمیں کہا کہ پاکستان کی حکومت سیما کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھاتی یہ ایک نارمل سا پوچھ کہنے لگا میں صرف ان لوگوں کو یہ جواب دینے لگا ہوں کہ ایک ان لیگل بندہ جب کسی ملک میں جاتا ہے تو یہ اس ملک کا مسئلہ ہے وہ اس کو ڈپورٹ کرتا ہے وہ اس کو جیل میں ڈالتا ہے وہ اس کو سزا دیتا ہے کیونکہ لاز اس کے لگیں گے اس بندے کے اوپر جو اس نے کام کیا ہے اب میں وہی بات لے آتا ہوں مثال میں ساؤت پوریا کسی میں دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر میں جاتا ہوں اور جناب یہ کام ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ لوگ کے کہ ٹھیک ہے جی کہ تم ان لیگل تو آگے ہو تو چلو تمہیں ہم آہ ہاؤس ارسٹ کر دیتے ہیں اب وہ پاکستان کو کہ کہ جی آپ ہم سے اس کی ڈیمانڈ کریں کہ ہم اس کو بھیج دیں بھائی یہ مجھے تو ایک عجیب ہی تماشا نظر آ رہا ہے مطلب میری سوچ سمجھ سے بھائی رہے پاکستان کس چیز کی ڈیمانڈ کرے اس کا جواب تو حیمد پراشر صاحب بھی نہیں دے سکتے وہ بھی ہاتھ جوڑ کے چلے گئے تھے انہوں نے کہا جالی بھائی آپ کے بس میں کار بکڑ لیا پہ اس کے بعد وہ آئے نہیں ہاں میں کال پہ بتاؤں گا کال پہ بتاؤں گا اراث پتھ نہیں آیا وہ کون تو میں نے ان سر سے یہی گزارش کی تھی میں نے کہا سر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کس چیز کی ڈیمانڈ کرے پہلے تو یہ بتا دیں یا تو یہ کر دیں چلے جی ان کے ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے چلے جی ان کو آپ نے قید کر لیا ہے دیکھیں کوئی لوجک ہوتی ہے نا کہ پاکستان ڈیمانڈ کرے ارے وہ تو ناشتی پھرتی ہے وہ تو بیٹھنے بھی نہیں پاتی وہ تو خوشیاں منا رہی ہے وہ تو آکے مسلمانوں کو کیا کچھ کہتی ہے پاکستان کو کیا کچھ کہتی ہے وہ تو انجوائے کر رہی ہے ارے پاکستان والے تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جا انجوائے کر جو بھی کر رہی ہے خوش ہے نا وہ تو یہ اس طرح کے questions ہیں کہ ہمیں عجیب طریقے سے اس کیس کو الجھایا ہوا ہے اس کیس میں ایسی اڑپس ہوئی ہوئی ہے کہ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ارے بھائی ایک عورت ان لیگل آئی ہے اس کو ڈیپاونٹ کریں آپ بات ختم ہو گئی ہے آپ کس چیز کی ویریفیکیشنز کر رہے ہیں اگر آپ اس کو clean chit نہیں دیتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلانڈ کی گئی عورت ہے تو اس کو قید کریں اگر ایٹی ایس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو وہ کہہ چکی ہے جو انہوں نے بریف سا جو ایک نوٹ اے این آئی والوں نے ٹیوٹر پہ دیا تھا اس میں وہ کہا چکی ہے کہ بھائی clean chit ہے یہ ایجنٹ بغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہی ہے نا سوری اگر وہ ایجنٹ ہے تو پکڑ کے اندر کریں وہ بھی کوئی نہیں وہ بائیٹ گھومتے بھی رہی ہے ہر چیز پینڈنگ ہوئی ہوئی ہے فضول کی ہوئی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی verification مانگ رہے ہیں اگر آپ نے اس کو clean chit دے دیا پھر verification کس لیے مانگ رہے ہیں اور اگر verification ہو جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا کہ ہاں جی یہ سارا کچھ original ہے پھر آپ کیا کریں گے پھر تو سوال یہ اٹھتا رہا پھر اگر آپ نے کسی cause کے لیے verification کے لیے بھیجیں تو اس کا کوئی مقصد تو ہوگا ایسے تو کوئی نہیں بھیجتا اگر وہ verify ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ اور پاکستان نے یہ سارے documents بنا کے دیئے ہیں پھر اگلا step کیا ہوگا اگر گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے آتا ہے جی نہیں یہ جالی ہے پھر آپ کیا کریں گے مطلب اتنی اس کے اندر کوئی ہمیں تو سمجھ اس کی بلکل ہی ہماری سوچ سمجھ سے بائی رہا ہے ایک نارمل سینس ایک میرے جیسے آپ انپڑ آدمی کیا لیں آپ ایک انپڑ آدمی کے دماغ میں اتنی باتیں آتی ہیں ایک منٹ انیل چاچا کہتا مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے کہتا مجھے کسی کو ضلیل ہونے کا شوق ہوتا ہے ان کو ضلیل ہونے کا شوق خیر میں جو بات کر رہا تھا جس مطلب یہ بات کر رہا تھا کہ اس کیس میں ہمیں عجیب ترین چیزیں دیکھنے کو ملیں جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے بہن بھائی بھی اور پاکستان کے بہن بھائی پریشان ہیں اس میں عجیب چیزیں ہو رہی ہیں جو ہماری سو سمجھ سے بائی رہیں اور صرف صرف اور صرف سیما کے لیے اتنی چھوٹ اور اسی طرح ایک دوسری ادھر بومبے میں وہ ریال لڑکی پکڑی جاتی ہے تمام اونی چیزوں کے ساتھ اس کے اوپر آپ اٹھالیس گھنٹے کے اندر کاروائی کرتے ہیں آپ کی چار شیٹ آتی ہے سب کچھ آتا ہے آپ نے بنگلہ دیش میں بھی جہاں وہ رہتی تھی وہاں پہ بھی گرفتاریاں کروا دی یہ سپیڈ ہے بھائی ہم تو خوش ہیں ہم تو مانتے بھی ہیں کہ اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے